سامنے کو کل رات ڈھائی بجے ایک ایسا واقعہ سننے میں آیا کہ جس نے سچ پوچھیں تو جس کو سن کر روح کان گئی دل دہل گیا اور ساری رات کوئی سو نہیں سکا اتنا ظلم اتنی بربریت اور اتنا جبر یہ تو شاید اس دور میں بھی نہیں تھا کہ جب جو ہے ہم ہندوستان کے باسی تھے جب ہم وہاں پر زندگیاں گزار رہے تھے اور ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں انہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی تب بھی شاید ایسے حالات اور ایسی بربریت نہیں تھی جو آج اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے محسن لغاری صاحب جو کہ ہمارے فانانس منسٹر تھے ایکس ان کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا گیا جس طرح کی ان کے بیٹے کے ساتھ جو اس کو تشدد کیا گیا اس کے ساتھ اور جبرن ان سے پارٹی کو چھڑوانے کے لیے ان کے بیٹے کو جو ہے اغوا کر کے اٹھارہ سال کے بیٹے کے اغوا کر کے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیرہ بات کہیں گے تو ان کے بیٹے کو جو ہے چھوڑا جائے گا کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک باپ کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے پر اتنا ظلم و سکم اور وہ جو ہے وہ سہ جائے پہلے وہ سہتے رہے لیکن پھر باقاعدہ ان کو دھمکیاں دی گئی ان کو اس چیز پر منوایا گیا کہ ان کو پارٹی چھوڑنی پڑے گی تب ہی ان کے بیٹے کو جو ہے چھوڑا جائے گا کب تک ہم یہ ظلم و تشدد برداشت کرتے رہیں گے کیا اپنا ملک کیا کوئی جو ہے قانون نہیں ہے کیا کوئی جو ہے حقوق نہیں ہے کسی کے human violations جو ہیں وہ برچہ کے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں اس وقت اندھا قانون ہے مجھے سے کہتے ہیں نا کہ جنگل کا قانون یہاں پر چل رہا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں پر کب تک ہم یہ ظلم و ستم سہیں گے ہماری درخواست ہے ہم گزارش کرتے ہیں اپنی honorable عدلیہ سے کہ please jump in ان چیزوں پر notice لیجئے ان چیزوں کو حل کیجئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیا محفوظ لغاری صاحب کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے تھے اس لیے ان پر یہ ظلم و ستم کیا گیا ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اس چیز کی اور ہم demand کرتے ہیں کہ اس طرح سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر مزید ظلم اور جبر کیا گیا تو پھر ہم قانونی چارہ گوئی جو ہم سے ہو سکی وہ ہم کریں گے خدارہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو مجبور مت کریں کہ وہ بغاوت پہ اٹھرائیں خدارہ رحم کریں اس ملک پر اور اس ملک کے لوگوں پر یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر یہ سب کچھ چلتا رہا تو شاید اس طرح سے نہ وہ عزت باقی رہے گی نہ وہ ہمگردی باقی رہے گی اور نہ وہ محبت باقی رہے گی اور شاید پھر صرف ویرانگی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات میں اس دنگ کی کچھ نہیں جائے пусть ملک کا إن pillows پاکستان زندہ پاکستان زندگی باقی چھنگ کیον ett دیکھنگ کی بات بعد دیکھنگ کی بات یہاں تک گیا populaist